دلی میں یمنا ندی میں پردوشن کو لے کر راجنویتی جاری ہے بھاشپا اور ستہ روڑ آم آدمی پارٹی کے بیچ وار پلٹ وار کا دور ابھی بھی چل رہا ہے اس سب کے بیچ دلی بھاشپا عدیقش ویریندر سچدیوہ پردوشن کے مددے پر آپ کے نترت پر والی دلی سرکار کے خلاف اپنا ویروش جتانے کے لیے یمنا ندی میں ڈکی لگائی ویریندر سچدیوہ یمنا ندی کے کنارے انتظار کرتے ہوئے آپ نتاو مکہ منتری آتیشی اور راشتری سنیو جا کنبند کے جریبال کو ندی کی استطیقہ انئرکشن کرانے کے لیے چنوٹی بھی دی اس کے ساتھ ہی دلی بی جے پی عدیقش ویریندر سچدیوہ نے کہا کہ ہم نے ریڈ کارپیٹ اس لیے لگایا ہے کیونکہ شریش محل میں رہنے والے لوگوں کو ریڈ کارپیٹ کی عادت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شاہی لوگ ہیں ہم نے دو کرسیاں لگائی ہیں کیونکہ یہ پرمپرہ آتیشی نے ہی شروع کی تھی اس لیے اگر وہ آتی ہیں تو انہیں کرسیوں کی ضرورت پڑے گی ریڈ کارپیٹ اس لیے کہ شریش محل میں رہنے والے لوگ ہیں شاہی لوگ ہیں تو ان کو تو ریڈ کارپیٹ کی عادت ہے ان کے لیے بھی چھایا ہے اور دو کرسیاں اس لیے کہ وہ دو کرسیوں کی پرمپرہ خود دلی کی مکھے منتری آتیشی مار لینا نے شروع کی ہے تو وہ آ کے بیٹھیں گی تو ان کو چاہیے دوسری کرسی ساتھ میں اب اروین آئیں گے تو اچھا لگے گا ہمیں دلی کے پور مکھے منتری ہیں خود ابھی ٹھیک ہے جمانت پہ ہیں لیکن آنا چاہیے انہیں اور حساب دینا چاہیے آٹھ ہیار پانسو پیوڑ دو کنف رکھیں ماجمنا کی صفحہی کے لیے جرہاں دیکھیں کیا حالت ہے چلتے ہیں دونوں ساتھ میں میں کہوں گا انتے اگراج ہیں تو ایک باری ماجمنا کی حالت جرہاں نزدیک جا کے دیکھ لیں پتہ چل جائے کہ ماجمنا کے ساتھ آپ نے نے کتنا کھلوال کیا ہے ہندووں کی سناتنوں جتنا سناتن ہیں ان کی شرداؤں کے ساتھ آپ نے دھوکا کیا ہے